اسلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر امیر ہے اور میں ایک میڈیکل سپیشلسٹ ہوں اور اس شعبے سے جڑے ہوئے مجھے کم از کم سات سے آٹھ سال ہو چکے ہیں ناظرین آج کی اس اہم ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا ایک بڑی کامن بیماری ایک بڑی کامن ڈیزیز جو کہ اب کافی حد تک بڑھ رہی ہے خاص طور پر پاکستان میں اور وہ بیماری ہے فیٹی لیور جگر کی چربی یا جگر کا سائز بڑھ جانا یا جگر کی سوزش بہت سارے مریض اس بیماری کا شکار ہیں اور اس کی وجہ ہمارا اپنا لائف سٹائل ہے ہمارے کھانے پینے کے طور طریقے ہیں جس کی وجہ سے اس بیماری کا انسیڈنس کافی حد تک بڑھا ہے تو انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد وہ لوگ جو اس مرض کا شکار ہیں وہ اس کا چھٹکارہ حاصل کر بھی سکتے ہیں اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور بڑی کامن اور عام سی چیزوں کے ساتھ وہ اس چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے وہ لوگ جو کہ فیٹی لیور کا شکار ہیں جگر کی چربی کا شکار ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا وزن کم کریں کیونکہ فیٹی لیور کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے آپ کے ویٹ کے ساتھ جیسے ہی آپ کا وزن بڑھتا ہے ساتھ ہی آپ کے جگر کے اوپر چربی آنا شروع ہوتی ہے اور اگر آپ اپنا وزن کم کرتے ہیں تو آپ کا جو فیٹ ہے لیور کا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ لوگ جو مٹاپے کا شکار ہیں اور اس مٹاپے کی وجہ سے اس کی ایک کمپلیکیشن پچیدگی کے طور پر فیٹی لیور سامنے آ رہا ہے وہ لوگ اپنا وزن کم کریں اور وہ وزن کم کر کے واوے طور پر اپنا فیٹی لیور کم کر سکتے ہیں اور اس چیز کی کنفرمیشن وہ اپنے الٹرا ساؤنڈ سکین سے بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی اور بنیادی بات اگر فیٹی لیور کے حوالے سے ہے تو وہ آپ اپنا فیٹ کم کر کے اپنا وزن کم کر کے اپنے فیٹی لیور سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں دوسری کامن وجہ جو کہ فیٹی لیور کی ہے وہ ہے الکوہل بہت سارے لوگ جو کہ شراب نوشی کرتے ہیں ان میں بھی جگر کا سائز بڑھ جاتا ہے جگر میں سوزش ہو جاتی ہے تو وہ لوگ جو شراب نوشی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی شراب نوشی کی عادت کو ترک کریں تاکہ وہ اس فیٹی لیور والی بیماری اور اس جزیز سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں تیسری اور اہم بات جو آپ اس جزیز کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایکسسائز کریں اور ایکسسائز کو ریگولرلی کریں اور اس کے لیے آپ ایک ٹارگٹ بنائیں کہ آپ ایک ہفتے میں کم از کم ایک سو پچاس منٹ کی ہیلڈی ایکسسائز کریں اور اس میں کوشش کریں کہ آپ تیز سے تیز قدم کے ساتھ چلیں تاکہ آپ کا اس سے دورہ فائدہ ہو ایک تو یہ کہ اس سے آپ کی ایکسسائز کے پیسٹی بڑھے گی اور دوسرا یہ کہ اس سے آپ کا فیٹ جو ہے جگر کے اوپر جو چڑھا ہوا ہے وہ اس سے کافی حد تک ختم ہو جائے گا چوتھی اور اہم بات وہ یہ کہ وہ لوگ جو کہ جنگ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں چکنائی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اپنی خوراک میں خاص طور پر سموسے پکوڑے اور خاص طور پر جس طرح آج کل رمضان کا سیزن ہے تو جنگ فوڈ کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے تو وہ لوگ جو کہ آلریڈی فیٹی لیور کا شکار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک میں تلی ہوئی چیزیں اور خاص طور پر جو بازار کی چیزیں ہیں تلی ہوئی ان سے احتیاط کریں تاکہ اگر وہ اس فیٹی لیور کا شکار ہیں تو اس سے جلد از جلد چھٹکارہ حاصل کرسکیں اور خاص طور پر سبزیوں کا استعمال کریں تازہ پھلوں کا استعمال کریں اور تازہ پھلوں کے جوس بھی استعمال کر کے یہ لوگ فیٹی لیور سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں فیٹی لیور کی ایک بڑی وجہ شوگر ڈائیبٹیز بھی ہے تو وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں ان میں چانس زیادہ ہوتا ہے فیٹی لیور کے ہونے کا تو وہ لوگ تو سپیشلی اپنی شوگر کو کنٹرول کریں اور اس میں انہوں نے کوئی زیادہ نہیں کرنا بس اگر وہ اپنی شوگر کو بہترین کنٹرول کر لیں تو وہ سمجھ لیں کہ ان کو فیٹی لیور کا آرزہ نہیں ہوگا لیکن اگر وہ شوگر کو کنٹرول نہیں کرتے ان کی شوگر انکنٹرول رہتی ہے اور وہ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تو اس کی ایک کمپلیکیشن کے طور کے اوپر فیٹی لیور آئے گا جگر کے اوپر چربی بڑھے گی اس کی وجہ سے آپ کا نظام انہزام متاثر ہوگا آپ کا خوراک کی ڈائیجیشن متاثر ہوگی اور آپ کو نہ بھوک ٹھیک لگے گی اور اس سے پھر آپ کو مزید پیچیدگیاں بڑھتی جائیں گی تو وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں وہ صرف اور صرف اچھا اپنا شوگر کنٹرول کر کے اپنے فیٹی لیور کو کافی حد تک بہترین کر سکتے ہیں اسی طرح فیٹی لیور کی ایک وجہ کولیسٹرول کی زیادتی بھی ہو سکتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کولیسٹرول موٹے لوگوں میں زیادہ ہو عام طور پر یہ سلم اور سمارٹ لوگوں میں بھی زیادہ ہو سکتا ہے تو وہ لوگ جن میں فیٹی لیور سکین کے اوپر ڈائیگنوز ہوا ہے تو ان کو میں ریکمنٹ کروں گا کہ وہ اپنا کولیسٹرول لازمی چیک کروائیں اور اگر یہ کولیسٹرول زیادہ ہے تو آپ اس کولیسٹرول کو کم کر کے بھی اپنے فیٹی لیور کو کم کر سکتے ہیں اور اس پچیدگی سے بچ سکتے ہیں تو یہ ساری جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں تو یہ بہت سارے امکانات ہیں کہ بغیر کسی دوائی کے آپ اپنی اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے پیشنٹ یا بہت سارے تو نہیں چند پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ان چیزوں کو اپنانے کے باوجود یا ان احتیاط کے کرنے کے باوجود بھی فیٹی لیور اگر برقرار رہتا ہے تو پھر اس کی کچھ دوائیاں ہوتی ہیں پھر ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہیے کہ اگر ان احتیاط کے باوجود بھی آپ کا فیٹی لیور کے مسائل کم نہیں ہو رہے تو پھر کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ بہرحال آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس سے مشورہ کر کے اس کو چیک اپ کروا کے پھر ہی آپ کو وہ دوائیاں استعمال کرنی چاہیے آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ